صبح کے سوارڈ بدھ رہے ہیں ابھی اور میں چھت پہا تھا اپنے سپائکس لینا کیونکہ آج میرے ٹرائل ہیں اور ٹرائل کیونکہ نیشنل سٹیڈیوم میں شاید سپائکس آلاوڈ ہوں اس لئے میں نے اٹھا لیا یہ سپائکس ہیں اور میں خالی سپائکس لے داؤں گا کیونکہ دبے کی جگہ نہیں ہے بیگ میں اپنے علیہ نیشنل سپائکس علیہ نیشنل سپائکس بہرین مجھنے میں نیشنل بیمار تھا ہلائی سپسان ہی لہذا س leve Parent کیونکہ ابھی نے نیشنل سپائکس اگر کبھی بھی ٹرائلز والے آپ سے کوئی ڈاکومنٹس مانگیں تو آپ وہ ڈاکومنٹس تیار کر کے لے جائے کریں کیونکہ اگر نہ لے جائیں تو بہت لمبی فاری ہو جاتی ہے ہو چکی ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں بہت لمبی فاری ہوتی ہے تو آپ لے جائے کریں موسیقی خرید انیویٹرز ہیں ان کی اچھی بات یہ کہ بارہ ٹیم ہیں ہنگی تو ہر ٹیم کے اگر 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 ٹرائل ہے تو اس سے زیادہ گچ پچھنی ہوتی ہے یہ اچھی بات ہے موسیقی 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 اور یہ حبیب ہے بیٹھنا آجا بڑھ یہ حبیب ہے حبیب تمہارا نام ہے ہاں سر نے نام دلیا بول رہا ہے آ جائے گا فارمز کے نمبرزو نکلوایا تھے وہ رکھ لیا ہے سب کے لیے ہے چانسز بولاتے رہیں گے ستر اسی لڑکے ستر اسی گرہے تھے ستر اسی لڑکے شورٹ لسٹ اور یہ حبیب ہے یہ میرے کلب میں آ جائے گا نام انشاءاللہ انشاءاللہ حبیاء موسیقی 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 یہ نشنل سٹیڈیم کے پریکٹس ایریا ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں پر بڑے بڑے پلیٹس اکسر پریکٹس ہیا کرتے تھے جیسے واسی مکرم شوی بفتر ہو ایرہا وانس اپون ار ٹائم تو یہاں پر ٹرائل دینا ہی بڑی بات مطلب اچھا لگتے ہیں ایک بڑی جگہ ہے جہاں پر بڑے پلیٹس پہلے کھیل چکے ہیں تو it feels good کافی اچھا لگا ٹرائل دے کے انشاءاللہ آپ نام آ جائے اچھے ٹرائل میں منیجمنٹ بھی کافی اچھی دی یار کالی کالی آ رہے ہیں دوپ میں دوپ پیچھے ہیں ہم آگئے ہیں موسیقی موسیقی ہاں بھائی تو ایک سیکنڈ لائٹ کی میں آ رہی ہے ہاں یہ پکڑنا پڑے گا تو میں آئے تھا گھر کچھ دو بجے کے قریب اور ابھی بڑھ رہے ہیں پونے چھ بعد مجھے یہ کرنی تھی کہ جب میں نے دوسری دفعہ ٹرائل دیئے دے مطلب دوسری دفعہ گیا میں بیٹی ایسا دوبارہ بلائیا تھا اس کے بعد میری آخری کچھ تین چار بولیں بچی ہوں گی ان سے پہلے بس کوشنے کہا تھا کہ اپنا ریجیسٹریشن نمبر بتاؤ فارم نکالنے کے لیے بس اتنا سا ہی ہوا اور کچھاتا کہہ نہیں سکتے جب تک کہ کچھ فائنلائز نہ ہو جائے ابھی تو ان کے آگے شاید ٹرائل میچز وغیرہ ہوں گے اگر وہی کھیلنے کو مل جاتے ہیں ایک دو اگر اس میں شورٹ لیسٹ پلیٹز اگر وہ میچز کھیلتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہاتھ افتے پہلے میری ایک میٹنگ تھی تو اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ ہوا تھا تو وہ آپ ملائدہ فرمہ میں پچھلے سات آٹھ دن سے بلکل بلوگ نہیں کر رہا تھا اور میں کھیل بھی نہیں رہا تھا آپ کو میری آواز سے پتہ چل رہا ہوگا میری طبیعت خرابتی اور میری آنکھیں بھی انفیکشن تھا تو یہ دو ریزن سے مائی لاسٹ ویگا ہوا ویری انپروڈکٹیو اور اس کے علاوہ یہ سوٹ ڈوڈکا کیا چکر ہے میں بتایا دوں میری عمر کا کوئی بھی لڑکا سوٹ تین چار وجہات کی پہنے دے نمبر ون یا تو کسی کی شادی ہو نمبر ٹو یا اس کی گریجویشن ہو نمبر تھری یا وہ جو آپ کرتا ہوگا تو میں تو کئی جو آپ نہیں کرتا بھی لیکن میری آج ایک میٹنگ تھی جو تھوڑی سی فورمل سی تھی اب میں کھل کے بھی نہیں باتا سکتا کہ what exactly it is جب تک کہ کچھ چل نہیں جاتا it's not related to my youtube لیکن اسی کے ذریعے کچھ ہوا ہے تو let's keep it a secret مطلب secret رکھنے کا مجھے شوق نہیں ہے لیکن ابھی کچھ بتانے کا فائدہ بھی نہیں ہے بالکل مزید مجھ سے بعد اس وقت ہو نیری اور میری آواز بھی نہیں نکھلی مجھے لیکھ بھی نہیں رہ گئی کہ موش رہی ہو گئی ہاں تک تو ایکچولی پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر چپٹر میں ہماری پرائیورٹیز بدلتی رہتی ہیں پرائیورٹیز بدلتی رہتی ہیں کہ کبھی پڑھائی تو کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن اب کرنٹلی میں چاہ رہا ہوں کہ میں یوٹیوب اور ٹرکٹ پر اپنا فوکس رکھوں زیادہ کیونکہ ان دے پاس فیو منس آئیو بین کمینگ سلو تو تھوڑا سا نوٹ کمینگ سلو جانے کے لیے ان چیزوں پر ان چیزوں پر ٹائم لگانا پڑے گا مجھے اور میں ابھی کسی تیسی چیز میں گھج بھی نہیں سکتا اسپیشلی اپنے پر اپنے پر اپنے پر ہافت مائی دی اسپیشلی فائی سکس آر تو میرے لیے وہ مینیج کرنا ٹھوڑا مشکل ہو جائے that's it ابھی مجھے وہیں جانے میٹنگ کلوس کریں